پلان سی میں جو چار لوگ مجھے قتل کرانا چاہتے تھے ان میں آصف زرداری بھی شامل تھا آصف زرداری نے سندھ حکومت کا پیسہ ایک دہشتگر تنظیم کو دیا ہے میرے خلاف سندھ حکومت کا لوٹا پیسہ استعمال کیا جا رہا ہے عوام کو بتا دیا ہے کہ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا خطاب لاہور ستائیس جنوری دو ہزار تئیس پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ پلان سی میں جو چار لوگ مجھے قتل کرانا چاہتے تھے ان میں آصف زرداری بھی شامل تھا آصف زرداری نے سندھ حکومت کا پیسہ ایک دہشتگر تنظیم کو دیا ہے میرے خلاف سندھ حکومت کا لوٹا پیسہ استعمال کیا جا رہا ہے عوام کو بتا دیا ہے کہ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے انہوں نے ویڈیو لنک پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ حالات خراب ہوئے تو یہ سمحال نہیں سکیں گے پتا تھا سیاسی حیثتہ کام ہوگا تو محشت چلے گی کرونا کے وقت تیل کوئلہ کی قیمتیں یک دم اوپر چلی گئی تھی جب تیل اوپر جاتا ہے تو سب کچھ اوپر چلا جاتا ہے تیل کوئلہ مہنگا ہوا ہے ہمارے لیے بھی مشکل تھا کہ لوگوں کو مہنگائی سے بچائیں ہم بڑی مشکل سے توازن قائم رکھ رہے تھے اسی لیے کہا تھا کہ سازش کو کامیاب ہونے دیا تو محشت سنبھلے گی نہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے محشت کے مہرین کہتے ہیں کہ سارے خطرناک پاکستان کی تصویر بتا رہے تھے دو دنوں میں تیتیس روپے ڈالر کے مقابلے میں ان کے نو ماہ میں چوراسی روپے گرے ہمارے ذرے مبادلہ زخائر خطرناک سطح پر پہنچ گئے ہیں ہمارے آج تین اشارہ چھ ارب ڈالر پر زخائر آ گئے ہیں ہندوستان کے ذرے مبادلہ زخائر چھ سو ارب ڈالر سے زیادہ ہیں جب تحریک ادم اعتماد آئی تھی تو سولہ اشارہ چار ارب ڈالر موجود تھے